آگے سبق دیکھئے بھئی کرام جمع ہے کریم کی بھئی معزز کریم کا کیا معنی ہے معزز زغنن کہتے ہیں دل کے اندر سخت دشمنی اور کینا جو ہو اس کو کہتے ہیں زغنن زغنن یدرکو ادرکا یدرکو کے معنی ہے پا لینا تبلہو تبلن کہتے ہیں دشمنی کو بدلے اور انتقام کو بھئی تبلن کا کیا معنی ہے دشمنی بھی بدلہ اور انتقام وغیرہ بھئی ولل جاریم الجانی جاری جرم سے ہے جرم کرنے والا جاریم کا کیا معنی ہے جرم کرنے والا جرم والا جرم والا جیسے لابی تو یہ فاعل وزن ہے نسبت کے لئے کبھی فاعل وزن اس میں فاعل کے لئے آتا ہے اور کبھی نسبت کے لئے بھی آتا ہے جیسے لابن لابن یہ لبن سے ہے لبن والا دود والا جیسے لاہوری ان کا کیا معنی لاہور والا باکستانی کا کیا معنی پاکستان والا تو جیسے یہ یا نسبت کے لئے آتی ہے اسی طرح عربی کے اندر کبھی فاعل وزن کو بھی نسبت کے لئے لے آتے ہیں جیسے لابن لبن والا تامر تمر والا یعنی خجور والا تو اسی طرح یہ جارم بھی ہے یعنی جرم والا وہ شخص جس نے کیا کیا ہو جرم کیا ہو الجانی جانی جنایت کرنے والا جنایت کرنے والا یہ بھی اسی کی طرح ہے جرم کرنے والا جانی علیہن اس کا صلح علیہ آیا جانی علیہن کا معنی ہے کسی کے حق میں جرم کرنا یعنی کسی کو جرم کے ذریعے نقصان پہنچانا نقصان پہنچانا مسلم اس کا ایک معنی تو کیا ہے مسلمان ہونا اسلام لانا فرما بردار ہونا اسی طرح اسلام اسلام کا ایک معنی ہے کسی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا کسی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا بے یار و مددگار چھوڑ دینا اسی طرح اسلام اسلام کا معنی ہے سپرد کرنا خوالے کرنا کرامن فلا دوزغنی ادھرِ کتب لہو یہ کرامن یہ صفت ہے خیین کی پیچھے جو آیا تھا لحیین حیلالن اس کی صفت اول اور یعصم الناس صفت سانی اور کرامن یہ بھی اسی کے صفت ہے بھئے تو یہ مال ایک ایسے قبیلے کا ہے کرامن جو سارے کیا ہیں بڑے کہ وہ بڑے معزز لوگ ہیں فلا زوزغنی زوزغن زو مال کا کیا معنی مال والا تو زوزغن کا کیا معنی کینے والا دشمنی والا یعنی دشمن مراد ہے کون مراد ہے دشمن فلا زوزغنی ادھرِ کتب لہو پس جو کینے والا ہے یعنی دشمنی والا ہے پس وہ نہیں پاتا تب لہو اپنا بدلہ وہ اپنا بدلہ نہیں پاتا یعنی یہ قبیلے والے مقین ہیں اور لوگوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بڑے معزز لوگ ہیں اور یہ ایسے طاقتور ہیں کہ کینے والا اپنا بدلہ نہیں لے سکتا ان سے فلا زوزغنی ادھرِ کتب لہو کینے والا ان سے اپنا بدلہ جتنی مرضی کسی کے دل میں ان کی دشمنی ہو ان سے وہ اپنا بدلہ اور انتقام نہیں لے سکتا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور نہیں جو جرم اور جنایت کرنے والا ہیں ان کے خلاف جو ہے بی مسلمی نہ وہ حوالے کیا جاتا ہے معنی یہ ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک معنی تو یہ کہ پیچھے ذکر دشمنوں کا کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اور دشمنوں کے علاوہ جو متعلقین ہیں جن سے دشمنی میں یا عام لوگ ہیں یا جن کے ساتھ کچھ تعلق ہے یا عام لوگ ہیں کوئی نہ دشمنی تعلق وغیرہ بھی نہیں عام لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی جنایت اور جرم کر کے ان کو نقصان پہنچا دیں تو اس کو بھی ظلیر و رسوہ نہیں کیا جاتا اس کو بھی ظلیر و رسوہ نہیں کیا جاتا یعنی دیکھو وَلَلْ جَارِمُ الْجَانِ عَلَيْهِمْ بِمُسْلَمِي اور وہ جو جرم اور جنایت کرنے والا ہے ان کے خلاف بِمُسْلَمِي وہ بھی مسلم نہیں ہے یعنی وہ بھی سکر تو نہیں کیا جاتا کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جاتا بلکہ یہ اس کی بھی مدد اور نسرت کرتے ہیں یعنی ان کو ظلیر نہیں کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو مانا کیا ہوا پہلے مصرے میں ذکر تھا دشمنوں کا دشمن ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ بڑے طاقتوار لوگ ہیں اور اخلاف کے اعتبار سے اتنے آل ہیں اگر کوئی جرم کر کے ان کو نقصان بھی پہنچا دے تو اس کو بھی یہ لوگ ظلیر نہیں کرتے کسی کے حوالے نہیں کرتے مانا سمجھ میں آیا تو اس صورت نے مسلم کا کیا مانا کیا ظلیل اور رسوہ کرنا بھئی ظلیل اور رسوہ کرنا کسی کے سپرد کرنا یا مانا یہ کر لیں کہ اگر کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے خلاف جرم اور جنایت کرتا ہے بھئی جانی علیہن میں نے کیا ترجمہ کیا جرم کر کے کسی کو نقصان پہنچانا تو دیکھو جو ان کے حلیف ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے اور دونوں نے ایک دوسلے کا لڑائی میں ساتھ دینے کا معاہدہ کر رکھا ہے اب ان کا حلیف جو ہے وہ بھی ان کے بھروسے پر کسی اور کے نقصان پہنچاتا ہے جرم کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے نقصان ان کو بھی ہوا یا نہیں ہوا وہ آپ کے اتحادی ہیں جب جڑائی ہوگی نقصان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان آپ کو بھی پہنچے گا تو اگر کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے جرم کرتا ہے دوجہ ہے کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے جرم اور جرم کس کے خلاف کر رہا ہے کس کو نقصان پہنچا رہا ہے کسی تیسرے شخص کو کسی تیسرے قبیلے کو تو اگر ان پر اعتماد کرتے ہیں یہ تو میری پوشت پر ہیں یہ تو میری مدد کیلئے موجود ہیں تو ان پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی شخص کیا کرتا ہے کسی تیسرے قبیلے پر جرم کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے تو بھی یہ لوگ اس شخص کی مدد کرتے ہیں اس کو دشمن کے دشمن کے حوالے نہیں کرتے دشمن کے مقابلے میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے معنی سمجھ میں آگیا تو پہلے مصرے میں کس کا ذکر دشمنوں کا کہ دشمن بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے اور اپنے بھی اگر کوئی جرم وغیرہ ان سے ہو جائے تو اس کی بھی یہ مدد کرتے ہیں معنی سمجھ میں آگیا یہ مال جو ہے ایسے معزز قبیلے کا ہے کہ کینے والا جو ہے وہ ان سے اپنا انتقام نہیں لے سکتا اور نہ ہی جرم اور جنایت کرنے والا ان کے خلاف وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑا جاتا ہے ولل جارم الجانی علیہن بھی مسلمی اور ان کے خلاف جرم اور جنایت کرنے والا جو ہے اس کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا سئیم تُ تکالیف الحیاتی ومن یعش تمانین حولاً لا عبالک یس امی سئیمہ یس امو کے معنی ہیں اکتا جانا اکتا جانا کسی کام سے تنگ آ جانا اسی طرح ملہ یا ملو کے معنی بھی ہیں تنگ آ جانا اکتا جانا تکالیف الحیاتی زندگی کی مشقتیں زندگی کی تکالیف ومن یعش عاش یعش کے معنی ہے زندگی گزارنا سمانین حولاً اکسی سال حول سال کو کہتے ہیں بھئی حول سال کو کہتے ہیں آپ نے بھی پڑھا ہے زکاة کے باب میں کہ حولان حول ہوگا نصاب پر تو پھر زکاة آئے گی لا عبالك لا عبالك تیرا باپ نہ ہو یا تیرا باپ گم ہو جائے تیرا باپ نہ ہو یہ کلمہ ہے بطور ڈانٹ کے استعمال کیا جاتا ہے بھئی لیکن ایسی ڈانٹ جو شفقت والی ہو جس میں کیا ہو شفقت ہو تو کسی بات پر زور دینے کیلئے یہ کلمہ بولتے ہیں لا عبالك تیرا باپ نہ ہو اور جیسے اردو میں اس کی کوئی مثال لگ اردو میں جیسے کمبخت وغیرہ کہہ لیں کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے درمیان میں کوئی بڑا کیا لفت بول دے کمبخت بول دے اب یہاں دیکھو ڈانٹ بھی ہے لیکن ڈانٹ کس قسم کی ہے شفقت والی ہے جس میں نفرت نہیں ہے بھئی بس کسی بات پر زور دینے کیلئے باز وقت انسان لفت بول دیتا ہے مثال کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کوئی بات کہتا ہے کہ فلان کام اس طرح کرنا اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کمبخت یہ بھول نہ جانا دیکھو بات پر زور دینے کیلئے ڈانٹ بھی ہے اور ساتھ شفقت بھی ہے تو یہ اسی طرح ہے لا آبا لکا تو یہ بھی یہ کسی بات پر زور دینے کیلئے اور ڈانٹ کے طور پر سختی کرنے کیلئے لیکن ساتھ شفقت بھی ہو لا آبا لکا تیرا باپنہ ہو پشتوں میں اس کی مثال مل جاتی ہے بہت سی ایسی چیزیں جن کی مثال پرکر میں نہیں ملتی پشتوں میں بھئی کبھی باتیں کرتے ہوئے بڑا دوسرے کو کہتا ہے کسی بات پر زور دینے کے لئے ورکشے یا کبھی بول دیتے ہیں کور دے ورکشا بولتے ہیں نہیں بولتے اور شفقت کے طور پر ہوتا ہے اور کسی بات پر زور دینے کے لئے ہوتا ہے سوڑی سختی بھی ورکشا کا معنی ہے گم ہو جاؤ تو یہ بطور شفقت کے ڈانٹ بھی ہے بات پر زور دینے کے لئے اور ساتھ شفقت بھی ہے بھئی اور اسی طرح کور دے ورکشا تمہارا گھر گم ہو جائے تو یہ بھی بطور ہے ڈانٹ کے بھی ہے اور اس میں شفقت بھی ہے پشتو بڑی وسیع زبان ہیں یاد رکھو کوئی بھی زبان جتنی قدیم ہوتی ہے اتنی ہی وسیع ہوتی ہے پشتو کی جو قدیم تر مختوتات ملے ہیں وہ کوئی آس سو سال پرانے ہیں اور اردو تو ابھی تین سو سال میں ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے اور کوئی زبان جتنی قدیم ہوتی ہے اتنی ہی وسیع ہوتی ہے وسیع ہوتی ہے سمجھ میں آیا بھئی ہاں وہ الگ بات ہے پتھان اپنا ماخی ضمیر اتنا بیان نہیں کر سکتا جتنا اردو والا کرتا ہے اور پھر سب سے زیادہ اپنا ماخی ضمیر ہندوستان والے بیان کرتے ہیں ان کو ہر قوم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں تو یہ ہندوستان والوں کو اللہ نے بڑی فساخت و بلاغت دی ہے اردو زبان میں اور یہاں کے لوگ جو اردو دان ہیں یہ بھی متوسط درجے کے اور پتھان پھر وہ بالکل اس سے کم درجے کے یعنی کوئی کوئی بیان تو کرتے ہیں لیکن عامومی نہیں جبکہ اردو والے یا ہندوستان والے عمومی اپنا ماخی ضمیر بیان کرتے ہیں اور پتھان کے پاس ایک من علم بھی ہو جاتی جب وہ بولنٹائی لگتا ہے ایک پاو علم ہے لیکن جتنا بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے اکثر مدارس میں کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں دیکھ لیں جو بڑے بڑے مدرسین ہیں وہ پتھان ہیں تو خصوصیات اپنی ہر قوم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں آگے دیکھئے بھئی یہ وہی پیچھے ذکر ہوا کسی چیز سے تنگ آ جانا سئیمت تکالیف الخیات ومن یعش تمانین خولاً لا عبالک یس امی شاید ظہر ابن ابی سلمہ یہ اسی سال کی عمر میں یہ اشعار چکھ رہا ہے بھئی اور اس کے عمر سو سال سے زائب تھی بھئی تو آگے ابھی اپنی زندگی کے تجربات اور قیمتی باتیں ذکر کر رہا ہے اور کچھ نصیحتیں بیان کرے گا بھئی دیکھئے بھئی میں اکتا گیا ہوں زندگی کی تکلیفوں سے اور مشقتوں سے اور جو شخص اسی سال تک زندہ رہے اسی سال کی زندگی گزارے تیرا باپ نہ ہو یس امی وہ آدمی اکتا جاتا ہے مانا سمجھ میں آرہا ہے جو شخص اسی سال کی زندگی گزارے تیرا باپ نہ ہو یس امی وہ وہ اکتا ہی جاتا ہے زندگی کی تکالیف سے جو اسی سال تک زندہ رہے وہ اکتا جاتا ہے یعنی دل برداشتہ ہو جاتا ہے زندگی تکالیف ہی تکالیف ہیں لیکن یاد رکھو یہ تکالیف انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہیں یہ تکالیف نہ ہوتی تو زندگی کا کوئی لطفی نہ ہوتا بھئی تکالیف آتی ہے جیسے گزرتی ہے کتنے خوشی ہوتی ہے کتنے راحت ہوتی ہے سبق پڑھتے ہیں جیسے چھٹیاں آتی ہیں کتنے خوشی ہوتی ہے اور اگر مسلسل چھٹیاں رہے تو کچھ دنوں میں آدمی اکتا آجاتا ہے تنگ آجاتا ہے کہ اب سبق شروع ہونے چاہیے بھئی سبق سے اب مثال اچھی طرح سمجھ میں آگئی آپ کو وَاعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي عَلِمَ يَعْلَمُ کے معنی جاننا الْيَوْم بھئی آج یوم ان دن کو کہتے ہیں اور الْيَوْم الْإِفْلَام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آج وَالْأَمْسِ امس کہتے ہیں گزشتہ دن جو گزر گیا بھئی گزشتہ کل بھئی اردوں میں تو ہم کل کا لفظ بولتے ہیں جو گزرا ہو اس کو بھی کل کہتے ہیں جو آنے والا ہے اس کو بھی کل کہتے ہیں کل میں نے یہ کام کیا تھا دیکھا گزشتہ کل مراد ہے کل میں آپ کے پاس آؤں گا دیکھو اس کے لئے بھی کل کا لفظ ہے لیکن عربی میں دونوں کے لئے الگ الگ ہیں گزشتہ کل کے لئے لفظ بولتے ہیں امس اور آنے والے کل کے لئے لفظ بولتے ہیں غد بری بات سمجھ میں آگئے ہیں وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي غَدٍ غَدْ بَيْ قَلْ آنے والا دن جو ہے عَمِ عَمَا کا معنی ہے اندھا اندھا اسی طرح عَمِی آخر میں یا ہے عَمِی اس کا معنی بھی ہے اندھا اسی طرح عَمِی کا ایک معنی آتا ہے جاہل کے بھی بھئی جاہل لا علم جس کو پتا نہ ہو یہاں یہ جاہل کے معنی میں ہے لا علم کے معنی میں ہے تو یہ شاعر ظہر اپنی میں نے بتلایا آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہے کہتا ہے وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ اور میں جانتا ہوں آج جو کچھ ہے آج کے دن میں وَالْأَمْ سِ قَبْلَهُ اور وہ جو گزشتا کل تھا اس سے پہلے آج کے دن میں جو کچھ ہے میں وہ بھی جانتا ہوں کیونکہ میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں میری آنکھوں کے سامنے ہیں جو کل جو کچھ ہو چکا وہ بھی میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو مشاہدہ کر لیا اس کو دیکھ لیا وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي لیکن میں عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ وہ جو کل ہوگا اس کے علم سے عَمِي میں اس سے لا علم ہوں جو کچھ کل ہوگا میں اس سے لا علم ہوں مجھے کل آنے والے دن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا آج کو بھی جانتا ہوں ماضی کو بھی جانتا ہوں لیکن مستقبل کے بارے میں میں نہیں جانتا وَعَلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ امس کسے کہتے ہیں گزشتہ کر قَبْلَهُ یہ اسی سے حال یا صفت ہے وہ گزشتہ کر قَبْلَهُ اے قَبْلَ الْيَوْمِ جو آج سے پہلے تھا آج سے پہلے تھا بھئی گزشتہ کل تو ہوتا ہی آج سے پہلے ہے تو یہ صفت ہے تاقید کے طور پر کت طور پر ہے مثلا آپ کہتے ہیں جانی رجل وَاحِدُن جانی رجل وَاحِدُن اب رجل تو کہتے ہیں ایک کو ہیں تو یہ وَاحِدُن صفت تاقید کے طور پر لیا ہے تو کبھی صفت کس لئے لائی جاتی ہے تاقید کے لئے معنی میں تاقید پیدا کرنے کے لئے تو یہاں پر بھی امس کے بعد جو قبل کی صفت ہے یہ تاقید کے لئے ہے وَاعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ اور میں جانتا ہوں وہ جو آج کے دن میں ہے اور وہ جو گزشتہ کل تھا اس آج سے پہلے وَلَا كِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي لیکن میں جو مَا فِي غَدٍ وہ جو کل ہوگا اس کے علم سے عامی میں اس سے لا علم ہوں میں اس سے جاہل ہوں رَأَيْتُ الْمَنَایَا خَبْتَعَشْوَاءَ مَنْ تُسِبْتُ مِتْو وَمَنْ تُقْتِ يُعَمَّرْ فَيَحْرَمِي رَأَيْتُ رَآَا یَرْآ اس کا معنی ہے دیکھنا اور یہ دیکھنا دو قسم پر ہے ایک رؤیتِ بسری ہے ایک رؤیتِ قلبی ہے رؤیتِ بسری آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا اور یہ ایک مفہول چاہتا ہے رَأَيْتُ زَيْدًا میں نے کس کو دیکھا زید کو دیکھا اور رؤیتِ قلبی جو ہے وہ افعالِ قلوب میں سے ہے اور وہ دو مفہول چاہتی ہے رَأَيْتُ زَيْدًا عَالِمًا اور یہ جاننے کے معنی میں ہے رَأَيْتُ زَيْدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم جانا تو یہ افعالِ قلوب میں سے ہے یہاں پر بھئی شیر میں رَأَيْتُ الْمَنَایَا مَنَایَا جَمْعَهِ مَنِیَتُن کی موت کو کہتے ہیں خَبْتَ عَشْوَاءَ عَشْواءَ عَشْواءَ یاد رکھئے وہ اونٹنی جسے رات کو دکھائی نہ دے اسے عَشْواءَ کہتے ہیں اور خَبْتَ عَشْواءَ خَبْتَ يَخْبِتُ کے معنے ہیں خَبْتَ يَخْبِتُ کے معنے دھکے کھانا اور بے تکے پن سے چلتے رہنا جیسے وہ اندھی اونٹنی ہو رات کو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو وہ چلتے ہوئے کبھی کسی ایک چیز سے ٹکرائے گی کبھی دوسری چیز سے ٹکرائے گی کبھی گڑھے میں پاؤں پڑ جائے گا کبھی کسی اور چیز پر پاؤں پڑ جائے گا تو یہ جو اونٹنی ہے اس کا چلنا بے بصیرت بغیر دیکھیں یہ کیا ہے خبتِ عشواء ہے اونٹنی کا کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو بے تکے پن سے اس کا چلنا یہ کیا ہے خبتِ عشواء خبتِ عشواء ہے عربی میں کہتے ہیں بھئی فلانن یخبتو خبت عشواء فلانن یخبتو خبت عشواء جب کوئی کام بے سوچے سمجھے بے ترسیب اور عقلی سے کر رہا ہو تو پھر کہتے ہیں فلانن یخبتو خبت عشواء یہ تو کس کی طرح چل رہا ہے اندھی اونٹنی کی طرح چل رہا ہے اس کی طرح یہ کام کر رہا ہے تو یہ خبت عشواء یہ آپس میں مضاف مضافیلے ہیں خبتہ ہے مضاف اور عشواء ہے مضافون علیہ اور یہ عشواء پر آپ کہیں گے کہ پھر نصب کیوں آ رہا ہے تو جواب یہ کہ نصب نہیں ہے یہ جر ہی ہے یہ اصل میں غیر منصرف ہے بھئی عشواء بھئی کیونکہ آخر میں علیف تانیس آ رہا ہے اور علیف تانیس کو دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جر وہ آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے بھئی تو خبتہ عشواء ایہ آپس میں کیا ہے مضاف اور مضافیلے بھئی من تصب افاویسیب کے معنی ہے پہنچنا تومیت اماتی امیتو کے معنی ہے موت دینا ومن تختی اختا ایفتیو کے معنی ہے خطا کرنا خطا کرنا اور یہاں معنی ہے بچ ایسی خطا جس سے دوسرا بچ جائے ایک کام خطا ہے نا دیکھو آپ سے کسی کام میں غلطی ہو جائے اور ایک ہے مثلا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں میں نے نشانہ لگایا مگر وہ خطا ہو گیا بولتے ہیں یا نہیں یہ خطا یعنی کوئی چیز بچ جائے خطا کر جانا یا یوں کہیں میس ہو جائے کوئی چیز کیا ہو جائے میس ہو جائے یعمر امرا یعمر تعمیل کا معنی ہے عمر دینا طویل زندگی دینا اللہ کسی کو طویل زندگی دیں تو کہیں گے امراہ اللہ کہ اللہ نے اس کو طویل زندگی دی اور یعمر اسے طویل زندگی دی گئی فیہرمی حریما یا حرمو کے معنی ہیں بہت بڑھا ہو جانا کمزور ہو جانا ضعیف ہو جانا شائر اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہے اور نصیحتیں ذکر کر رہا ہے کہتا ہے کہ میں نے موتوں کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح چلتی ہیں میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح بے سوچے سمجھے بے تکے پن سے چلتی ہے یعنی موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شaf� گوڑا ہو گیا ہے یا بڑا بیمار ہے لہذا اب اس کی جان لینی ہے نہیں کبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے کبھی کوئی لڑکا فوت ہو رہا ہے کبھی کوئی بوڑا فوت ہو رہا ہے کبھی جوان فوت ہو رہا ہے کبھی مر فوت ہو رہا ہے کبھی آرکت فوت ہو رہی ہے تو موت جو ہے وہ کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے کہ آپ گوڑے ہوں گے پھر ہی موت آئے گی موت بے ترتیب آتی ہے کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے اور کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے بہت سے مریضوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں سال ہا سال تک موت آئی نہیں رہی اور آگ پاس کبھی ایک بچہ مر رہا ہے کبھی دوسرا بچہ مر رہا ہے کبھی ایک لڑکا مر رہا ہے کبھی ایک جوان مر رہا ہے تو موت جو ہے کس کی طرح چلتی ہے اندھی اونٹنی کی طرح چلتی ہے اس میں کوئی ترتیب وغیرہ نہیں مانا یہ ہے موت کی تیاری رکھو بھئی رائیت المنائرہ خبتہ آشوا میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح بے تکے پن سے چلتی ہے من تسید جس کو وہ پہنچتی ہے تو میس ہو اس کو مار دیتی ہے اسے موت دے دیتی ہے ومن تختی اور جس سے خطا کر جاتی ہے یعام مر تو اس کو لمبی زندگی دے دی جاتی ہے فیہرمی تو وہ انتہائی بڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے مانا سمجھ میں آگیا ومن لم یسانع فی امور کثیرت یضررت بی انیاب ویقت بی منسیمی سانع یسانع کے معنی ہے کسی سے اچھا برطاو کرنا نرمی سے پیش آنا یو ذررت یہ ذر سن سے ہے بھئی زواد راسین ذر سن اور ذر کہتے ہیں دار کے جو دانت ہیں دار کے دانت اور اسی سے فیل بنا لیا ذررت مانا ہے دار کے دانتوں سے کسی چیز کو کاٹنا یا چبانا اور آپ جانتے ہیں دار کے دانتوں میں زیادہ قوت ہوتی ہے بنسبت سامنے کے دانتوں کے بعض چیزوں کو آپ سامنے کے دانتوں سے نہیں توڑ سکتے تو دار کی دانتوں سے اس کو توڑ لیتے ہیں اور انیاب انیاب جمع ہے ناب کی ناب کہتے ہیں کچھلی کے دانت کو کچھلی کے دانت جانتے ہو بھئی یہ سامنے کے چار دانت چھوڑ کر اتراف میں دائیں بائیں یہ جو نوکیلے دو دانت ہیں دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں یہ چار دانت جو ہیں یہ انیاب کہلاتے ہیں کچھلی کے دانت اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو کچھلی کے دانت اگر آپ غور کریں یہ جتنے جتنے سبزی خور جانور ہیں گائے بیل بکری وغیرہ ان کے سارے دانت ہموار ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے چارہ اور سبزی کھانی ہے تو اس کے لئے ہموار دانت چاہیے تو اللہ نے ان کو ہموار دانت دیئے ہیں اور یہ جو گوشت پور جانور ہیں کتہ بلی شیر وغیرہ اگر آپ دانت دیکھیں ان کے سارے دانت نوکیلے ہوتے ہیں ایک بھی ہموار نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے گوشت کھانا ہے اور گوشت کے لئے نوکیلے دانت چاہیے ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دان دیئے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی صرف سبزی کھانی چاہیے صرف وہ سبزی خور ہوتے ہیں گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں حالانکہ قدرت نے نشانی دے دی بتلا دی علامت دے دی کہ یہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی نہیں آگے دیکھئے بھئی وَتِعَ يَتَعُ کے معنی ہے روندنا کسی چیز کو قدم و تلے روندنا منسم یہ کھر کے کنارے کو کہتے ہیں یہ اونٹ کا پاؤں اگر آپ نے دیکھا ہو اونٹ کے پاؤں کے اگلے حصے میں دو ناخن ہوتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو منسم کہتے ہیں تو یہ اونٹ کے پاؤں کا کنارہ ہے اس کے کھر کا کنارہ ہے وَمَنْ لَمْ يُصَانِعَ جی شائر بیان کر رہا ہے نصیحت کر رہا ہے وَمَنْ لَمْ يُصَانِعَ فِي أُمُورٍ كَثِیرَتٍ اور جو شخص اچھا برتاؤں نہیں کرتا نروی نہیں کرتا فِي أُمورٍ كَثِیرَتٍ اکثر امور کے اندر يُو ذَرَّس بِعَنِيَابٍ اس کو ذَرَّس ہے يُو ذَرَّس تذریف کا معنی کیا تھا دار سے کسی چیز کو کاٹنا دار سے چبانا لیکن یہاں صرف کاٹنے کے معنی میں ہے تو يُو ذَرَّس بِعَنِيَابٍ اس کو کاٹا جاتا ہے بھی انیابین دانتوں کے ساتھ تو انیاب بھی دانت کے معنی میں کر لیں بس تو اس کو کاٹا جاتا ہے دانتوں سے جو شخص بہت سے معاملات میں نرمی نہیں کرتا اس کو دانتوں سے کاٹا جاتا ہے یعنی جب لوگوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو لوگ بھی اس پر رحم نہیں کرتے کبھی ایک تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو کبھی دوسرا تکلیف پہنچا رہا ہے وَيُوْتَا بِمَنْسِمِيَا اور اس کو قدموں سے کھروں سے روندا جاتا ہے یعنی زلیل کیا جاتا ہے شاید نے کہا وَمَنْ لَمْ يُسَانِعَ فِي أُمُورٍ كَثِیرَتٍ اور جو کوئی بہت سے امور میں نرمی نہیں کرتا یہ نہیں کہا تمام امور میں کیونکہ تمام امور میں تو نرمی ہو ہی نہیں سکتی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں بات جگہ تو سختی ضروری ہوتی ہے اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی لیکن اکثر امور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ نرمی سے کام لینا چاہیے وَمَنْ لَمْ يُسَانِعَ فِي أُمُورٍ كَثِیرَتٍ تو شاید نصیحت کر رہا ہے بھئی نرمی کرنا زندگی کے معاملات میں آئی زیادہ سختی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی بھئی کہتا ہے وَمَنْ لَمْ يُسَانِعَ فِي أُمُورٍ كَثِیرَتٍ اور جو شخص نرمی نہیں کرتا بہت سے امور کے اندر یو ضرورت بھی انیاب اس کو دانتوں سے کٹا جاتا ہے دانسوں سے سبایا جاتا ہے یعنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے وَيُقْتَى بِمَنْ سِنِعَ اور اس کو پھوروں تلے روندہ جاتا ہے یعنی اس کو زلیل کیا جاتا ہے ہر مقام پر معنی سمجھ میں آگیا چلیے بس بحالہ والمراء اللہ علم بحقیقتِ الکلام ہر مقام پر